پر وائی نہیں ان کو کہ یہ ملک کو کیا کر رہے یہ جسہ سے عمران خان لڑائیاں کر رہا ہے ہر ایک سے یہ ملک توڑ کے چھوڑے گا کیا بڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ میری پالسی ہے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اس کا کریڈٹ کیا تھا عثمان بزدار اس کا کریڈٹ کیا تھا فرق ہوگی بوشہ بیگم کی سابق اولادیں جو انہوں نے پیسوں کے بوریاں بر بر کے بنا لی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو آئیں آئیں آپ گرفتاری دیں خود اپنا بندے بلا لیتا ہے روز پانچ ہزار بندہ کے زمان پار کو کور کر لیں مجھے گرفتار نہ کر لیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں معاقش تبستم ناظرین خان صاحب اکثر صحابق آرمی چیز پر جنرل کمر جاوید باجوا پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر سے انہوں نے جب کتاب کیا سکولرز و طلبہ سے تو انہوں نے یہ بات کی سر انہوں نے اس دفعہ یہ کہا ہے کہ سابق آرمی چیف نے ان سے کہا تھا کہ یوکرین جنگ میں روس کی مضمت کریں وہ کہتے ہیں غلام انسانوں نے کبھی بڑے کام نہیں کیے تو سر کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ملکہ پرائم منسٹر ہو اس نے آرمی چیف جو اس پر کا موجود آرمی چیف ہے ان کی ہر بات ماننی ہوتی مابش میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تھک یوں اچھا خان صاحب کے بار بات کر کے ہاں خان پہ بھی اور سچی بات ہے کہ ہر جو کر کے اوپر بات کر کے میں تھک گیا ہوں میرا مطلب ہے کہ پروائی نہیں ان کو کہ یہ ملک کو کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو میں ایکچول بتا رہا ہوں آج آن ایر آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ جساں سے عمران خان لڑائیاں کر رہا ہے ہر ایک سے یہ ملک توڑ کے چھوڑے گا یہ آیا ہی اس ملک میں ایک ایجنڈے کے طور پہ ہے یہ آیا ہی پاکستان دشمنی کے طور پہ ہے اور عمران خان کی ہر بات ہر جھوٹ ہر یوٹن جو ہے نا اس غلادت سے بھری بھی ہے کہ وہ پاکستان میں افرا تفریم جائے ڈسپیریٹی کرائے انارکی کرائے اور کسی طرح توڑ پوڑ کرائے اور فوج کو کمپرمائز کرے گا فوج کمپرمائز ہوتی ہے تو پاکستان کمپرمائز ہے آئی سائی کمپرمائز ہوتی ہے پاکستان کمپرمائز ہے پاکستان کے نیوکلی ایسٹس کمپرمائز ہوتے ہیں پاکستان کمپرمائز ہے اور یہ سمجھنے کے لیے انسان کو راکٹ سائینٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک میری بات سنیں کل تک تو یہ آدمی کیا بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ میری پالسی ہے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آج ایک دم سے سب کوئی چینج ہو گیا تو پھر جن چیزوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں مہشت کا ان سی او سی کا کوویڈ پہ کنٹرول کرنے کا اپنے تعلقات ان چیزوں کا بھی پھر کہہ دینا کہ جناب ہاں وہ جو ہے نا وہ بھی ان کی پالسی تھی وہ بھی انہی کا کریڈٹ تھا وہ میرا کریڈٹ نہیں تھا اس کا کریڈٹ کیا تھا عثمان بزدار اس کا کریڈٹ کیا تھا فرق ہوگی اس کا کریڈٹ کیا ہے بشرا بیگم بشرا بیگم کا سابق شوہر جس نے ارب اور روپیہ بنایا بشرا بیگم کی سابق اولادیں جو انہوں نے پیسوں کے بریوں بر بر کے بنا لی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اس کا کریڈٹ کیا محمود خان اس کا کریڈٹ کیا عاظم خان اس کا کریڈٹ کیا فواد چوہدری یہ کریڈٹ سے ہیں اس کا کریڈٹ کیا ہریم شاہ زندل خٹک یہ عمران خان کی کریڈٹ سے اس پہ اس کو فخر ہے شرم بھی نہیں آتی ہے اس کو اس کے اپنے بچے تو یہودیوں کے گھر میں پال رہے ہیں پالے بکر خود سے ان کو یہ تو اپنے بچے نہیں پال سکتا آدمی تو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بچے پا لوں گا دوسروں سے حالف لے رہا ہے آئیں آئیں آپ گرفتاری دیں خود اپنا بندے بلا لیتا ہے روز پانچ ہزار بندہ کہ زمان پارک کو کور کر لیں مجھے گرفتار نہ کر لیں جو کام تمہارے لیے صحیح نہیں ہے دوسروں کے لیے صحیح کیوں ہے اور اس کے سپورٹرز بھی جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں اینڈ میں عمران خان نے کہنا ہے کہ میں لائیو لنک کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر گرفتاری دے رہا ہوں اور اس کے سپورٹرز نے کہنا ہے ہم بوٹس اپ پر گرفتاری دے رہیں اور آپ دیکھیں کھڑا پہ نا کھڑا ہوکے حالف لے رہے ہیں عدالت جانے کے لیے عدالت جانے کے لیے ٹانگ خراب ہے آؤٹڈور آؤٹڈور جا کر کھڑے ہوکے حالف لینا اس کے لیے ٹانگ ٹھیک ہے اور عدالتوں کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے نہیں سمجھاتا ہونسلی میرے اوپر کسی عدالت نے اب کوئی فتوہ لگانے لگا دے کوئی الزام لگانے لگا دے لیکن ہمیں تو آج تک یہ ویڈیو لنک کی فسلیٹی نہیں ملی یہ کس قسم کا مجرم ہے اس ملک کا جو اس ملک کو پوڑنے کی باتیں کر رہا ہے جو آرٹیکل 6 کے اوپر باتیں کر رہا ہے جو اپنا آرمی چیف کے پر باتیں کر رہا ہے جو ہر آرمی والیٹ بات کر رہا ہے جو ججز کے پر بات کر رہا ہے اور اس کو ویڈیو لنک کی فسلیٹی ہے پاکستان میں کسی اور مجرم کو یہ فسلیٹی ہے ہے کسی کو کیا دورہ میار ہے اس ملک میں اور جب تک یہ میار رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک نہیں رہے گا اگر تو ہم نے ٹھیک نہیں ہونا اور میں آپ کو ایک بات نہ ہوں آج بھی آج بھی وہ چاہے امران کھانو چاہے اکمرانو ہمارے یہ سارے مجھے سیریس نہیں لگتے سارے سیریس ہیں کہ اپنا اپنا ایک ایک دو سال پورے کرتے جاؤ اگلا آنے والا دیکھے گا اسی طرح یہ کرزے بھی لیتے رہے کہ ابھی ہم لے لے آنے والا دیکھے گا کرزہ اتارنا کیسے ہمارے ٹائم پر تھوڑی اتھر گئے اس اتھر سال کا ملبا جو ہمارے سار پر پڑا ہے سر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے ملکوں میں اوپر بیٹھے ہوئے جو چور ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے چور خود بخود بخود بخودی ہو جائے خان سے شروع کیا ہے نا توشہ خانہ کی پکڑی گئی نا فورن فنڈنگ کی پکڑی گئی نا ان سی او سی میں پکڑی گئی نا منسی آف ہیلت میں پکڑی گئی نا مالن جببہ میں پکڑی گئی نا بی آر ٹی میں پکڑی گئی نا تو اپنے کیسز کیوں ایف آئی اے سے نکال دی ہے اپنے کیسز کیوں اپنی تو کرپشن جو ہیلیکوپٹر کے اندر ہی نظر آئی کہ پیچھے دوزار آٹھ سے جا کے قانون سازی کروا دی گئی ہیلیکوپٹر کا استعمال جائے یعنی آپ دیکھیں ریٹروسپیکٹیو جا کے پیچھے جا کے تھوڑی قانون بنتا ہے اور لگو ہوتا ہے آپ کہہ رہے جی میں آج کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے میں نے کہنے کے پیچھے چودہ سال سفید رنگ کی گاڑی چلائی ہے تو اب میں قانون یہ بنا رہا ہوں کہ چودہ سال سے ابھی تک جو بھی سفید رنگ کی گاڑی چلائے گا اس پہ کوئی چیز لاغو نہیں ہوگی بھائی آج سے ہوتا ہے قانون ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ کیا لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے وہ لوگ جاہل ہیں کہ بنے میں بے وقوف ہمارے بھی نا یہ جو لوگ ہیں نا یہ فیک قسم کے بربارڈوں میں فسے میں ہیں ان کو اپنی وقات نہیں پتا ان کو اپنی حیثیت نہیں پتا ہمارے لوگوں کو ہماری حیثیت ہم ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل کے لیے ہم اپنا جو ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ حال ہے حال میں کتنے کروڑ ہمارے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے ننگ سے وہ کیا دفن ہو جائیں سمندر میں کوچ جائیں جو آج ہمارے نوجوان ہیں ان کا کیا فیوچر ہے کیا مستقبل ہے اس ملک میں دنگ کی نوکری نہیں ہے جس پاس نوکری اس کا کام نہیں ہے جس کا کام اس کے پاس آگے کاروبار نہیں ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو آنکھیں دکھانی گلامی نہیں کرنی پھر کل کہہ دے گا میں امریکہ کی مخالفت کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا ارے بابا دنیا بھر میں جہاں پہ جنگ شروع کی جاتی ہے جو اگریسر ہوتا ہے اس کو سیولائز ممالک کنڈیم کرتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جنگ یہ کنڈیمبل بات ہے جب آپ انہوں سے لوگ کو مارتے ہیں لیکن سمجھا لیں اس کو یا اس کے بینڈ پہ جانے والوں کو اور وہ جو حلف لے رہے تھے ہمارے تو دوست ہی ہیں بائی جان امران کان کے ساتھ کھڑے ہوکے ذرا ماوش آپ کے لیے بھی چیلنج ہے ذرا پتا کریں وہ بائی جان کہاں گئے حلف اٹھا کے کیا اس ملک پہ بھی ہے کہ نہیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں یار کیا ڈرامے بنائی میں ہیں تو سر اللہ تعالی میری بات کو غلط ثابت کر دے اللہ تعالی میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے غلط ثابت کر دے یہ لوگ اس ملک کو ختم کرنے کے درپے یہ دیکشت گردوں سے بات کرے گا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے بات نہیں کر سکتا یہ ٹی ٹی پی سے کرے گا جنہوں نے نوے ہزار پاکستانیوں کو مار دیا اور کسی سے بات کرتے ہوئے اس کی توہنی چیل ہوتی ہے سر یہ جیل بھرو تحریک کے لیے اب تو خواتین سے بھی حلف لے لیا ہے خان صاحب نے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا خواتین کو ابھی پتہ نہیں کہ جیل میں ان کو میک اپ کا سمان نہیں ملنا ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتہ ماں بلوڑ رائی بھی نہیں ملنا ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہاں نا پھر ضروری دے کہ گرم پانی بھی آئے نانے کے لیے پھر وہی ہوگا جو ہوگا اور جب بغیر میک اپ کے رہنا پڑے گا تو پھر دیکھوں گا کتنے دن دیتے سر وہ ضروری تو نہیں ہے میک اپ اتنا بھی ضروری نہیں ہے فان صاحب کے لیے جا سکتی ہیں جیل وہ روک روک کے کہ تصویر کو دیکھیں جو آپ کے سامنے آئی بھی ہے پھر مجھے بتانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے سر ایف آئی اے نے سابق وزیر خزانہ شوقت ارین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور غطاری کی دفاع ڈالی ہے سر یہ کام اتنے مہینوں کے بعد کیوں ہوا اس کو پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا میں نے تو آپ کو کہا تین دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہو رہا اور میں نے اپنا تھا کہ ان کی گرفتاری متوقع ہے اگلے دو تین دن میں لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومت کونسا کچھ کے کام کر رہی ہے یہ حکومت کونسا کا پوری طرح حکومت کر رہی ہے ان کی کونسی کرپشن ختم ہو گئی ہے ابھی تک تو مجھے ایک چیز کا جواب نہیں ملا کہ شہباز شریف پہ حمزہ شہباز پہ کیسز ختم کیسے ہو گئی ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ سارے مل کر اس ملک کو ڈب ہو رہے ہیں میں نے ایک آدمی کا تھوڑی نام لے رہا ہوں میں ایک آدمی کا تو پتہ لیکھ بات ہو رہی تھی اس سے تمہیں ویسے ورک آپ ہو گیا ہوں کیونکہ روز وہ اگنیا شوشہ چھوڑ دیتا لیکن ان میں کون آپ کو سیریس لگ رہا ہے اس ملک کے ساتھ چلیں مجھے بتائیں آپ مجھے بتا دیں آج تو اگر قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران تو اگر حکمران ایسے ہیں تو کیا ہم لوگ بہتر ہو گئے ایک طرف رک جائیں ابھی رمضان آنے والا ہے اس رمضان میں آپ اور میں آپ وہاں پرت کی سڑکوں پہ نکلیے گا بزار میں اور میں آپ کو یہاں پہ نکل کر دکھوں گا آپ دیکھیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں رمضان کے لیے صحیح سیل لگے گی گروسری کے لیے اور یہاں پہ آپ دیکھنا کیا ہوتا ڈبل ہوتی ہیں قیمتیں کی نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھنا روزہ رکھ کے یہاں پہ گریز میں پکوڑے بناتے ہیں کی نہیں بناتے ہیں آپ دیکھنا کہ روزہ رکھ کے ناب طول میں ہم فرق کرتے ہیں کی نہیں کرتے دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں کی نہیں دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں کی نہیں سبزی اور گوش غلط طولتے ہیں کی نہیں گوش کے ساتھ چچڑے دیتے ہیں کی نہیں ہڈیاں دیتے ہیں کی نہیں یہ ہم روزہ رکھے کرتے ہیں سارے تو ہم جہاں پہ ہمارا موقع ہے اپنے اوقات جتنی قرب سے ہم سارے کر رہے ہیں یہ بات تو ہمیں اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے خود کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے صاحب نیاب کا یہ جو نیا قانون آیا اس کے تحت 189 وفاقی سیکرٹری سی ای اوز نے فائدہ اٹھایا ملزمان پر 156 عرب کی کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا اور ظاہر ہے نیاب کے قوانین چینج ہوئے تو کرپشن کہاں گئی کیا کیا کس نے کچھ بتا اب سپریم کورٹ نے کہا ہے نا اس کا ریویو ہو رہا ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو گیا تو پھر بیکٹو سکوئر ون لیکن اب کم از کم آبیش نیاب کو یہ بھی تو چاہیے کہ وہ نام میں بھی تو ریلیز کریں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ویسے تو ایک بلے کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر تشیر کری جاتے ہیں اسے یہ کیا سے یہ کیا سے یہ کیا ہم جیسوں کو آپ جیسوں کو ہر صحافی کو خود سے وہ بیج رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر چارج چیٹ جو ہے تو اب ذرا انہیں ایک سو نتیس کا نام تو ریلیز کریں نا وہ ان کے کمامے چاہتے ہیں کہ ان کے نام نہیں پتا چل رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایویڈنس بھی دے نا ذرا کہ کونسا ایویڈنس دا جو ماف ہو گیا تاکہ صحیح بتا چلے کہ انہوں نے ماف کرایا پھر ادالت میں میں جاؤں گا چلنج کریں سر ارشد شریف قتل کے اس کے حوالے سے اہم دولپمنٹ سامنے آئی ہے سر بیاجی ایٹل نے بتایا کہ ابھی تک کوئی خاترخہ تفتیش نہیں ہے سکی کوئی مواد کینیا سے پروپر نہیں مل سکا کیونکہ وہاں کے جو حکام ہیں وہ مکمل رسائی ہی نہیں دے رہے تعاون ہی نہیں کرے سر کیوں وہاں کی حکومہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرے یہ جھوڑ بولتے ہیں مجھے نہیں وہ کر رہا مجھے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ تین مینے کے بعد آکے یہ بات کر رہے ہیں یہ بات پہلے ہفتے میں کر دیتے ہیں جو اتنے ٹریپس لگا کے آئی ہیں اتنے ہوتلوں میں رہ کے آئے ہیں کھبے کھا کے آئے ہیں اپنے تی اے دی اے لے کے آئے ہیں ڈیلی اللہنسز اگر آپ بناتے رہے ہیں اس تین مینے میں ڈیلی کی ایک رپورٹ دے دیں کہ آج کے دن یہ کیا کل کے دن یہ کیا پرسوں کے دن یہ کیا اگلے ہفتے یہ کیا اس کے اگلے یہ ہفتے کیا پتہ تو چلے رہے ہیں کام کیا کیا مجھے تو ان کے اوپر یقین نہیں ہے بیسکلی گنگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے تو پھر یہاں پہ جب فیصل وڈا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے فون پہ ایویڈنس ہے یہ تو اٹھا لیں اس کو اس کا تو وقت آنی رہا تو تفتیشی ٹیم اپنا وقت لی آئے ذرا پتہ نہیں ان سے بھی کیوں نہیں پوچھے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا ایسا لگتا ہے جسے سیریس ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مجھے تو سیریس ہی نہیں لگتے ایسا ہی لگتا ہے سر مریم صفدر اور ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے بوٹ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں اور ادلیا کے خلاف انہوں نے یہ لوگ چلا رہے ہیں صرف ایسا ہی یہ بوٹ اکاؤنٹس کیا ہو جائے بوٹ اکاؤنٹس ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر کے اندر آپ نے فیک آئی ڈیز کے ساتھ آپ نے سو دو سو تین سو اکاؤنٹ آپ بنا لیتے ہیں تو جب اگر فرض کریں میں نے ایک ٹویٹ کی تو وہ تین سو اکاؤنٹس یعنی وہ اس کو ایک ساتھ سے ٹویٹ کریں تو جب آپ تین سو پانچ سو ہزار لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یعنی ری ٹویٹ کرتے ہیں ایک ٹویٹ کو تو اس میں وہ ٹرینڈس میں آنا شروع ہو جاتی ہے دو چار گھنٹے کے بعد تو بیسیکلی پی ٹی آئے نے شروع کیا تھا بوٹ اکاؤنٹس کا اب ان کو بھی سمجھ آگئی ہے دونے نے بھی کر لیا لیکن بوٹ اکاؤنٹس کا سب سے بڑا مطلب پتہ کیا ہے مابش چاکیا آپ نے چار سو بندہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی ہاں میں حامل آنے والا آپ کو بوٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کی ڈیڈیڈیڈڈ فالورز ہوں تین چار سو فالورز ہوں جو دن میں دو دو ٹویٹیں کرتے ہیں آپ کو یہ بوٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن سر سر لیکن پہلے آپ ہی بات کہہ رہے تھے کہ پاکسان طریقے انساب بہت ایکٹیو ہے تو ان لیگ زہرت پرہ سے نہیں ہے تو آپ ان کو ایکٹیو ہو گئے اگر آپ ان کو کرنا ہے لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ آپ اونرول جیڈیڈ کے اوپر کوئی چیزیں کریں میں نہیں اگری کرتا اس سے پہلے پہلے سے یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں سارے کیسز تو ان کے ختم ہو گئے ہیں جیڈیڈ اچھے بھی ہوتے ہیں جیڈیڈ کا فیصلہ کمزور بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس پہ کوئیسٹن مارک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اب کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی اونرول جیڈ کے کیریکٹر کے اوپر ہم کوئی بات کریں وہ ہمارا رائٹ نہیں ہے اور وہ کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے اور دیکھیں ہر ایک کی اولادیں بھی ہوتی ہیں ہر ایک کے بال بچے ہوتے ہیں کاندار ہوتا ہے فیملی ہوتا ہے آپ نہیں کرنا چاہیے ایسی باتیں سر ایک طرف پاکستان میں موشری امرجنسی لگنے والی ہے ایک شاکی کیوں تو میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف ٹیم ہورٹن جو ایک کافی شاپ ہے سر ریکارڈ سیل ہوئی ہے مطلب میمز ایسے ایسے بن رہے تھے میں تو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ایک ایسا ملک جو کہ بینکرپٹ ہونے والا ہے وہاں پر تاریخی سیل ہوئی ایک دن میں اس کافی اور وہ بھی کس چیز کی کافی کافی کی یعنی یہ نہیں کوئی پینڈال دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا ہم لے لیں ہمیں کام آئی گی کوئی دبائی نہیں ہے لائف سیونگ ڈرگ نہیں ہے اور ایک بدمزہ کافی ہے میں نے ایک دفاہ کینڈا میں ٹے موڈرن کی کافی پی تھی تو میں نے توبہ کیا میں نے کہا یہ تو نہیں میں نے بھی نہیں مجھے تو بڑی کیوریوسٹی ہے میں اس دفاہ پاکستان رہے کے پیوٹی نہیں ہے آپ ضرور آپ وہیں پہ پی لیں یار کہیں ہی دورہ پہ پی لیں دیکھیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسائل کی ہیں اس بام کے اور ہمارا کلاس دیفرنس کتنا ہو گیا ہے کہ جو امیر ہے وہ اتنا امیر ہو گیا اور جو غریب ہے کہ وہ اتنا پس گیا ہے کہ ہماری مسائل کلاس دیفرنس کتنا ہو گئی ہے بلکھل آپ کو دیکھیں ریکارڈ توڑنے کے لیے پانچ ہزار پہ جانس دار ایتنا ہی لوگ چاہی ہوں گے ان کو یہ دون ہی کہ پانچ کروڑ لوگانے جا کے کافی پی لیے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ اچھے میں بھی کل میں دیکھ رہا تھا اتنی لائنیں لگیتی میں نے بندے کو پوچھے میں کہا ہے مفت دے رہنے کہتا نہیں جی لائیں رو میں چھل گا ہے آپ مجھے پ وأشن چل گیا ہے مجھے پہلے دن کیوں پہنچے پہلے دن کیوں کہ آپ اس کے بااد بند ہو جانای تھی وہ sueisa ہی ہوں نے دکھریاں تلا Coo booklet ہے آئے option ان کی ایک لائن یہ جو سکتی ہے کہ فاہنچے میں معاوجات ہزا ایک حال rum چیز جو دیکھ용 تoust presidency انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے چودہ سو کی پندرہ سو کی آٹھ سو کی کافی پیلی وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کوئی ایکٹیوٹی کریں باہر جا کے کھانا کھانا وہ تو بیسٹ انٹرٹینمنٹ ہماری پاس پاکستان میں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا تھا یہی ہے جس کو آپ ملتے ہیں کہتا میرے گر کھانے پر آجیں کھانے 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 کیا تو بسکلی چاہی ہے ہی نہیں لی حل کرتا ہمارے پاس تو وہ بھی صحیح ہے اون میں پاکستان آپ کو بتایاで میں پاکستان آئی اس لیوں کھانے 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 میں آپ کے تقاہوں میں آئے بھڑی سوچ میں ہوا کہ ای ایسر ایک روش کہ کہ کھوڑی کوئیی رکورد یا ایک بلین ڈالر ٹھول اور انٹرٹین 53 کنٹریز محضہ جیتنا سال نہ ہو ایک تینے مڈر ٹھول چیز نہیں اس کے لئے دیکھو ہم وہ تو ٹھیک ہے موشش صاحب لیکن ٹائے نہ کہہ میں مجھے مجھے نہیں پسند آپ کو میں فرق بتاؤں یہ جو کافی ہوتا ہے مابش دیفرنٹ فیلڈز کی دیفرنٹ پروڈکٹ اس کے دیفرنٹ تاریکی ہوتا ہے اس کو گرائند کرنے کا اس کو بنا لے کواستہ کی اگر آپ کو عادت ہے تو آپ کو کسی اور کی پسند نہیں ہے بیٹر ہوتی ہی حالہ کہ اس کی سٹار بکس کا ہے اس پر جو کیفے نیرو کی پیت ہے وہ کیفے نیرو پیت ہے ہر کافی 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 کو پیت ہے اور ہن کے اپنے طریقوں سے وہ بنی ہوتی ہیں ان کی فصل اپنی ہوتی ہے لوگ پتہ یہ جو کافی کامپنیز ہیں ان کے ساؤتھ امریکا میں کتنی کتنی ان کی فیلڈز ہیں جب کافی گروہ کرتے ہیں ایڈس وقت جسٹا کافی شاپ جو ہم دیکھنے ہیں پی جی جو چی فرودک جب بنا کر لہے ہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آس کے پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو گھر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقا کیجئے ہمیں چاستے اللہ کی